ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا میں ساتھ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں مرحل لکھا ہوا ہے امبیسی سے یہ پاسپورٹ واپس ہوا ہے مرحل لکھیا آگیا کہ بھائی انہوں نے میرا ویزا کینسل کر دیا ہے یار میں مختلف ویڈیوز میں یہ چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ خدا رہا ایسی غلطی مت کریں پہلا آپ پہلے اپنا سٹیٹس آپ چیک کرویں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آگے مزید ویڈیو میں اسی معاملے کے اوپر مکمل تفصیل سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی جو بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ لے گا نا کمپلیٹ اس کو بھائی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی خود کام کرنا ہے خود کر لیجئے گا ہم سے کروانا ہے ہم سے کروا لیجئے گا کسی اور سے کروانا ہے اور سے کروا لیجئے گا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن خدا رہا اپنے لاکھوں روپے لگانے سے پہلے یہ کام ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی دیکھ لیں یارا یہ کچھ نا الحمدللہ بھائیوں کے کام بغیرہ آتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے یار پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کام ہر بندے کا کر دیں برحال جی یہ آپ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں اس میں کچھ نامائے مال نکال بھی لیتا ہوں میں ویسے اس وقت اگر پاسپورٹ کی بات کر لینا تو پاسپورٹ آفیس جو ہیں پاکستان میں ان کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے ہی نہیں یہ پاسپورٹ کے باہر لمبی لائنیں لگیں یا نہ لگیں لیکن یہ کیوں بتا رہا ہوں اگر آپ کا کوئی عزیزو اکارب آ رہا ہے تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاسپورٹ آفیس جو پاکستان میں ان کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں پاسپورٹ بنوانے والوں کی اور ویزے اوپر سے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں سعودی ریبیہ کے خاص کر چار چار پانچ پانچ چھے چھے ماہ لگ رہے ہیں اور اگر کوئی خوش قسمت ہے تو اس کا ویزا بھائی ایک ڈیڑھ ماہ میں دو ماہ میں لگ کے آ رہا ہے تو برحال دوسری طرف اگر کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کی اس میں یہ بھی کہا گیا جی کہ سعودی ریبیہ اور دبائی کی طرف سے خاص کر یہ شکایت کی گی ہے پاکستانی گورمنٹ کو کہ پاکستان سے جو آپ بھیج رکھیں ہیں مثال کے طور پر حاجی حضرات جیسا کہ عمرہ پر جانے والے یا وزر پر جانے والے تو خاص کا رمضان آگے آ رہا ہے تو رمضان کا مہینے سے پہلے بھی تو تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ جو ہمارے جیسا کہ سعودی ریبیہ اور دبائی میں جو فقیر مانگنے والے پکڑے جا رہے ہیں ان میں نوے پرسنٹ اگر سو بندہ پکڑا ہے تو اس میں سے نوے پاکستانی ہیں نوے پرسنٹ پاکستانی آ رہے ہیں سامنے تو برحال یہ معاملات کافی خراب ہیں جو میرے پردیسی بھائی وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں یا یہ نام ان کا بھی بدنام کرتے ہیں ابھی میں اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں جی سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ ہونے والے تمام افراد جو کہ پاکستان میں آ جائیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش آپ کہیں بھی سعودی ریبیہ سے چلے گئے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہ چیزیں بھی دکھاتا ہوں میں مثال کے طور پر آپ بھائی آپ نے سفارہ سے پاکستان ایڈیا ایڈیا ایسی سے خروج لگوایا آپ نے بھائی سفارہ سے حروب تھا اور پاس بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مثال کے طور پر آپ کو شورتے نے پکڑ لیا آپ ڈیپورٹ ہوئے اچھا میں نے کیس ایسے بھی دیکھے ہیں شورتے کو بھائی دہ ہزار ریال دیا ہے بارہ سو ریال دیا ہے پندرہ سو ریال دیا ہے کسی ایجنٹ کے تھرو یہ میں نے ایسے کیس سنے بندوں کے مجھ سے سنے ہیں تو وہ ایجنٹ نے مجھے شورتے کو پکڑایا اور اس نے مجھے ڈیپورٹ کیا حالانکہ ہمارا ایک بندہ تھا وہ بولتا تھا میں نے جاننا ہے اس کا ہی کام ہے مگر ایکسپائر تھے تو جدہ بنی بالک میں شاید آپ کو ایک عدد ویڈیو دکھا رہا ہوں میں نیم کے درختہ جو مشہور مروف تھا بھی شارعہ فلسطین سے پکڑ جاتے ہیں بندے تو وہاں پر وہ اس کو لے کر گئے ہیں دوریت کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی شام کا ٹائم ہے چار اثر ٹائم کا دوریت والے نے بولا جلے جلہ بیٹھو وہ بٹھا کر لے گیا سیدھا جیل وہاں سے ڈیپورٹ چل پاکستان تو فری میں لیکن ٹکٹ بھی فری میں مل جاتی ہے ڈیپورٹ ہونے والے بندوں کو اچھا بارال جی سفارہ سے اپنے کروئی لگوایا آپ کے ہی کامے ایکسپائر تھے یا آپ کا حروب تھا آپ نے سفارہ سے اوٹ پاس بنایا یا شورتے نے آپ کو پکڑ لیا یا آپ نے پکڑائی دی آپ اس صورت میں ڈیپورٹ ہوئے یا کمپنی سے باغے ہوئے تھے باہر کام کر رہے تھے پکڑے گیا یا سائے خاص عامل منزلی بغیرہ والے بھائی باہر کام کرتے ہوئے پکڑے گیا شورتہ پکڑ کر لے گیا ڈیپورٹ کر دیا یقین کیجئے کہ میں نے ایک ہمارے ساتھ یہ بھی چلو آپ کو شورت سا بتا دوں دوریت نے پکڑی الحاصہ دمام والی سائٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں چھوڑا انہوں نے حالانکہ اس کے اوپر حروب نہیں تھا لیکن نہیں چھوڑا ڈیپورٹ کر دیا حالانکہ کرونا والے دنوں میں بھائی میں نے دیکھا ہے کہ بنگالی لمبی تان کر سوئے ہوئے جیل میں اور دوریت پکڑ کر لے کر آتی ہے دو گھنٹے کے بعد چھوڑ دیتی ہے ایسے ایسے معاملات ہوتی ہیں دیکھیں وقت کے حساب سے قوانین چیج ہوتے ہیں تو برحال جی ڈیپورٹ سعودی ریبیا سے اگر آپ ہوئے ہیں اچھا اس میں چھوٹی والے بھائی بھی آ جائیں گے چھوٹی آیا بھائی میں واپس نہیں جا سکا میں بھائی آیا چھوٹی کرونا پابندیوں میں رہ گیا میں بھائی چھوٹی واپس آیا کرونا پابندیوں میں رہ گیا میرا اکامہ بڑھتا رہا لیکن میں نہیں جا سکا یار میرا اکامہ کتیس جنوری تک بڑھا لیکن اسی رات مجھ کو پتہ چلا اور میں نے اس ٹینک ایسے ٹکٹ کروا سکتا تھا رات بارہ بجے تک تک بس اس کے بعد پھر ہی کامہ ایکسپائر ہو گیا آئیے یا وہ ہے آپ جس کسی بھی صورت میں سعودی ریبیا سے پاکستان انڈیا یا بنگلز آئے ہیں تو کیا آپ دوبارہ ری نیو ویزا لے کر جا سکتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں آجا سکے آپ کو ایک چیز کیلئر کر چکا ہوں میں دکھا بھی چکا ہوں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک پکچر یہ کنفرم بات ہے امبیسی سے مرحل کی سٹیمپ ٹھوکر ویزا واپس بھیجتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کو پیپر دکھاتا ہوں میں آپ کا امبیسی سے ویزا واپس آ جائے اُس صورت میں بھی بھائی آپ کا تقریباً دیر دو دھائی لاکھ تک کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اتنی دیر میں اگر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے اور آپ کے اوپر پبندی برقرار رہے حالانکہ ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے چھوٹی والے جو بھائی ہیں جی ان کے بلکل ویزا سٹیمپ ہوتا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کا بھئی ریکارڈ کلیر ہوتا ہے پیچھے سے اور ان کے لیکن ٹائم کی حساب ہوتا ہے ڈھائی سال پبندی تھی کرونا والے بھائیوں کے اوپر میں کلیر ہوتا ہے جو چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے ڈھائی سال دو سال تین سال ساڑھے تین سال چار سال تین سال آٹھ مینے وہ پیپر بھائی نکالنا پڑتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایک بندہ چھوٹی ہے دو سال بھائی ویزا لے نا اس کا ویزا لگ جائے گا لیکن ائرپورٹ پر جب پہنچے گا وہاں سے اس کو واپس بھیجیں گے ہاں جن بندوں کے اوپر پبندی ہے فنگر ہیں ان کے ویزا سٹیمپ نہیں ہوتے ہیں اگر کسی کا ہو جائے پہلی تبات ہوتے نہیں ہیں اگر کسی کا ہو جائے اور اس کے فنگر ختم نہ ہو تو اس صورت میں بھائی اسے وہاں ائرپورٹ سے وہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں انٹر بھی کر سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہوگی پھر ٹھیک ہے اگر واپس بھیج دیا تو اس صورت میں جتنے لاکھ لگائے ہوئے ہیں اپنے ویزے کے اوپر سب کے سب مٹی یہ کنفرم آتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے جو چھوٹی والے بھائی ہیں یا کرونا پر مدیوں میں رہ گئے یا ڈی پورٹ ہونے والے بھائی بھی یہ پیپر نکلوا سکتے ہیں آپ اس کو اس پیپر کے مطلق جانتے ہوں گے اس کو بولتے ہیں بھائی تقریل تحقیق شخصیہ المقین ٹھیک ہے یہ خروج جوازت خروج کا پیپر ہے اور جوازت کی پرنٹ ہے بقاعدہ دیکھ رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جوازت کا پرنٹ شدہ یہ پیپر ہے اور اس میں ساری بندے کا نام پتہ وغیرہ اکامہ نمبر وغیرہ نیچہ خروج کا ریکارڈ پاسپورٹ کا ریکارڈ کفیل کا ریکارڈ اکامہ کا ریکارڈ یہ پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے اس میں بھائی اور یہ پیپر کا صرف اور صرف مقصہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا پورا ریکارڈ آپ کا سامنے آجتا ہے آپ کا جب ویزا لگنے جائے گا اس تیم یہ پیپر لازم ساتھ جائے گا اس کے بغیر ویزا سٹیمپ نہیں ہوگا اور نمبر دو چھوٹی والے بھائیوں کو بھی اس پیپر سے فائدہ ہوتا ہے نیچے والی سائی پر اس میں اودہ نہائیہ اور اودہ نہائیہ آخر لکھا ہوتا ہے اس سے یہ چیز کیلئے ہو جاتی ہے کہ میرے اوپر بھائی کتنی کتنی دیر تک میری پبندی ختم ہوگی پبندی سے میرے مرادی ہے کہ آپ کی جو یہ چھوٹی کی جو ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے تین سال ہیں ساڑھے تین سال ہیں لیکن اس کے لیے بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو کیریئر کٹ بتا سکے ایسے پھدو بندہ نہ ہو بھائی میں الحمدللہ بھائی ہزاروں کے حساب سے پیپر نکال چکا ہوں ابھی تک الحمدللہ ساتھ میں بندے کو پوری ڈٹیل بتاتے ہیں بھائی یہ لے پیپر اپنا اور یہ تیرے سامنے ہے آج ہی ایک بندہ واپس ہوا ہے جی ائرپورٹ سے میں اس کے مطلعے کا ویڈیو لیدہ سے چلو بنا کر شیئر کر دوں گا کیا معاملات رہے کیا صورتیار رہی وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا بارہل اگر ہم بات کرنے اس سینکڑ پیپر کی تو یہ آپ کے سامنے رکھا جی آئیے لیں ٹھیک ہے اس میں بھائی جوازت کی مور پیچھے بقائدہ پرنٹ میں شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے شاید آپ کو یہاں پر پکچر میں دکھائی نہ دے رہی ہو لیکن اس پیپر میں پوری جوازت کی ایک پوری سٹیمپ ہوتی ہے مور ہوتی ہے اس کو بھائی بولتے ہیں مطار پیپر ٹھیک ہے مرحل پیپر بھی بولتے ہیں اور اس پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ بھائی ابھی آپ سعودی ریبیا جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں میری بات کو سمجھ لیجیے آپ مثال کا طور پر بھائی پیپر کلیر ہے ٹھیک ہے کلیر ہے آپ کو بھائی جو پیپر نکال لیں جس سے آپ نکلوائیں آپ نے ہم سے نکلوانا ہے میں ووٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی سے نکلوانا ہے تو کسی اور سے بھی نکلوا سکتے ہیں آپ نے خود نکلوانا ہے میں آپ کو وہ طریقہ کا بھی بتاتا ہوں میں مکتب عمل یا ائرپورٹ کے اوپر ایک جواز آتا ہے وہاں پر چلے جائیں کسی سعودین گرسی یا کسی مکتب جو باہر بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بات کر کے آپ خود بھی پیپر نکلوا سکتے ہیں یہ پیپر نکلوائیں پیپر نکلوانا بڑی بات نہیں ہے پیپر کے مطلق انفرمیشن لینا بڑی بات ہے یہ اس چیز کو سوچئے گا تھوڑا سمجھئے گا آپ نے اس بندے سے یہ ضرور کیلیر کرنا ہے ہم جس کسی بھائی کا نکلواتے ہیں ساتھ میں پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ نے یہ ضرور کنفرم کرنا ہے بھائی میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا اگر جا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے جی اوکے ہے میں ویزا لیتا ہوں جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اگر نہیں جا سکتا تو بھائی پھر میں کب تک جا سکتا ہوں مجھ کو یہ بتاؤ اچھا یہ بھی ایک چیز میں اٹر کر دوں کہ آپ بھی کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے بھائی اس میں ڈیٹ وگرہ تو لکھیں نہیں ہوئی ہے کہ میں کب تک جا سکتا ہوں دیکھیں جن سے پیپر نکلواتے ہیں ہمارا ہمارا کیا بھائی مندوب ہے جوازات میں وہ سعودی جس سے ہمارا باپتہ ہے سارے پیپر وگرہ ہم اندر سے اس سے نکلواتے ہیں پیپر نکال کر ہمیں ساتھ میں بتا جاتا بندہ یہ آسکتا ہے یہ نہیں آسکتا یہ بندہ ممکن کب تک آسکتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ساری آپ نے کلیر کروانی ہے اس کے بعد یہ پیپر نکلوائیں اگر آپ کا کلیر ہے بھائی ویزا لیں سفر کریں نو ٹینشن بے فکر ہو کر جائیے گا اگر خطانہ خواستہ پر بندی ہے تو یہ کنفرم کر لیجئے گا بھائی میں کب تک جا سکتا ہوں اتنی دیر بھائی پھر آرام کریں ویزا مت لے کے جائیے گا ورنہ نقصان ہوگا